حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ روایت یہ نرمی نہیں ہے ہمارے دل میں کیسا کرنا تو ایک صحابی حضور کے پاس شکوا کی یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے کیا کروں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اگر آپ اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو مسکین کو کھانا کھلایا کرو اور یتین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو سمجھ لیں یہ مسکین کو غریب انسان یہ مسکین جو ضرورت مند رہتا ہے اس کو کھانا کھلاو اور یتین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو یتینوں سے محبت کیا کرو ان کا سہارہ بنو اور غریب لوگ کو اور کمزوروں کو اور مسکینوں کو اور فقیروں کو کھانا کھلاو جب ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور یتینوں سے آپ محبت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں دل میں انسان کے نرمی آنا شروع ہوتی ہے دل میں انسان کے نرمی آنا شروع ہوتی ہے اور اس کا میں چشمدین گواہ بھی ہوں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں صرف نالج ہوتی ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں تو اس کے ایکسپیرینس ہے میرے وہ اس طرح سے کہ میں چھ سات سال آٹھ سال پہلے کچھ علمہ حدودینی میں پڑھاتا تھا شالی بننے پر ادارہ ہے علمہ حدودینی شیخ الحدیث صاحب کا اس میں میں پڑھاتا تھا تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دو بچوں میں لڑائی ہو گئی تو وہ ایک بچہ تھا اس کو کچھ بیماری تھی یعنی اس کے بلڈ میں کچھ ایسی ریٹی آ گئی تھی بلڈ میں تو کوئی بچہ اس کو بچے لڑ لے تھے نہیں بلکل ہاتھ سال دس سال کے بچے تھے ایک بچہ دوسرے بچے کو مار دیا ایک بچہ دوسرے بچے کو مار دیا تو مار تو تھوڑا تھا بچے بچے لڑے تھے کتا مار 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 ایک مار مارنے پر وہ بچہ گر گیا اور جیسے فیڈز جیسا ہوتے وہ کیفیت آ گئی اس دوسرے اب میں پریشان ہو گئے انٹرویل چل رہا بچے بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں کھل رہے ہیں انٹرویل چل رہا پریشانی ہو گئی تو ان کے جو ہے وہ منتظموں کے بات خبر گئی تو وہ فون کر دیئے تو وہ سکندرواد سائٹ کے کوئی ایریا تھا وہاں ان کے وہ بچے جو بچہ بیمار تھا وہ بچے کے والد صاحب رہتے تھے وہ ایریا کے لیڈر ہے کوئی ایریا کے لیڈر ہے بڑے ٹائگر آدمی تھے وہ تو وہ پوری رفتار کے ساتھ آئے اور دن دناتے ویسے آفس میں گھسے اور آ کر بیٹھے اب میں ان کو ٹھنڈا کر رہا ہوں وہ رہے کون مارا میرے بچے کو لاؤ اس کو ابھی بتاتا ابھی لاؤ اس کو بتاتا وہ بڑی یعنی جو سختی سختی کا جو مظاہرہ ان کر رہے تھے ایسا دکھ رہا تھا کہ آج پورا مدرسہ ہی بن کر آ دینے والے والے پانچ سو بچوں وہ دھوم گھڑا خوا بس ان کے جو شدت جو غصہ جو چیخان بڑے بڑے آواز جو کیفیت تھی ان کی بہرل وہ چل رہے تھے میں ریجسٹر میں دیکھا کہ بھئی کون بچہ تھا اب وہ بچے کو بچانا ہے وہ چونکہ ان کے جو جو کیفیت ہے تو ریجسٹر میں دیکھ کر وہ بچے کو میں پھر بلوائے اور ان کو پہلے بلاؤ کہ دیکھو آپ بچے کا نام ملا وہ بچے کو بلائے کلاس روم میں سے لا کے سامنے ٹھہرا ہے تو انہوں فوراں چیخنا شروع کر دیئے کیا رے فلا رے فلا ٹائگر ہے ٹائگر ہے کون ہے تیرا باپ اس کو بلا فلا بلا تمہیں بلا آپ زیادہ گربہ مت کریے میں ابھی ان کے والد ساتھ کو بلاتا ہوں بچے کے اور بات کریے پھر ایسا ہے حالانکہ وہ بچہ کچھ زیادہ مارا نہیں تھا بیماری کا مسئلہ تھا وہ بچے یہ بچے کے والد کو بلانے کے لیے جب ڈائری میں کھولا تو اس میں لکھاو آئے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا پھر میں وہ شخص کو بلا کے دیکھو بھئی یہ ریجسٹر میں لکھا ہے کہ ان کے تو والد ہی نہیں اس کے بعد وہ آدمی کی جو کیفیت پلٹی ہے جو جب سے چیخ رہا تھا مار دیتا ہوں اٹھا دیتا ہوں بندرسہ بن کرا دیتا ہوں اس کی جو کیفیت چینج ہوئی ساتھ میں اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے آنکھ میں آسوں آگئے کھیچ لیا ہوں بچے وہ قریب میں کہا ماں پھر چاہتا ہوں بٹے ماں پھر چاہتا اب یہ بچہ پریشان ہے یہ میرے سامنے ہوا یہ جو انسان کے دل میں جو سختی رہتی ہے اگر اپنے اگر اپنے دل کی سختی کو توڑنا ہے تو یہ یہ بعد میں پڑھا یہ نظارہ پہلے دیکھنے میں آیا بعد میں یہ حضور کا فرمان پڑھنے میں اگر اگر مزاج میں سختی ہے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں مار رہے ہیں دھار رہے ہیں اور کئی مرتبہ انسان کو خیال آتا ہے کہ یار میں تو زیادتی کر دیتا ہوں پھر کاروبار میں نکلتے ہیں معاملات میں نکلتے ہیں پھر سخت ہو جاتے ہیں پھر اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں مسجد میں اوزوزو کر کے تو پھر خیال آتا ہے کہ اپنے غلط آدمی ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ دل سے یہ غلطی نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فارملا بتا رہے ہیں کہ یتیم سے محبت کیا ایک یتیم کو قریب لاؤ لاؤ یتیموں کے پاس جایا آیا کرو یتیموں کے پاس جایا آیا کرو معلوم کرو کون ہے یتیم جا کر اس کو ایک کھلونا دلا ہو جا کر اس کو ایک چوکلیٹ دلا ہو اس کے ساتھ ایک ٹائم کا کھانا ایک اچھا کھانا کھلاؤ اس کو ایسا ایسا نہیں کہیں لے جا کر اس کو اچھا کھانا کھلاؤ اس کو خوش کر کے لاؤ گا چھوڑا جب آپ یتیم کے ساتھ یعنی محبت کا معاملہ کریں گے اور غریب اور کمزور لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ غریبوں کو کھانا کھلانے کا مطلب ہمارے پاس الگ ہے خیدروات میں غریب کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے چبوترے پر کھانا بھیجا دیتے ہیں یہ کھاناこれ کھانا ہے کھنے کوئی کھٹکا مار رہا تھا یہ کھانا لے آگے اس کو دے دو اور یہ تصور رہتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم بڑا احسان کر دیئے ہم غریبوں کو کھانا کھانا اس کو نہیں ملتا ہے غریبوں کھانا کھلانا اس کو بلتا ہے گھر میں کھانا نئی سڑھائے باہر دے دیئے یہ نہیں ہوتا غریبوں کو کھانا کھلانا غریبوں کو کھانا کھلانا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو تو کھاتا ہے وہ کھلا خود کو نہیں کھانا ہے اس لئے دے دیا اور سمجھ رہے کہ نہیں یہ حضور کی رحمت کے خلاف اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھنا آئے تو پھر آپ جو کھاتے ہیں وہ کھلو اہل بیت کرام کی تو واقعہ معلوم ہے یتین کیا کہتے ہیں یسیر اسیر جو ہے کھٹکا مسکینم و یتیم یتیم آیا دروازے پہ کھٹکا مارا قیدی آیا دروازے پہ کھٹکا مارا خود کا کھانا اٹھا کے ان کو دے دی اس کو ملتے ہیں کھلانا ہم جو کھانا چاہتے ہیں وہ ان کو دینا بچ گیا سے دینا نہیں ہم جو کھانے کے لیے ہم اپنے لیے جو سمجھتے ہیں وہ ان کو کھلانا تب جا کر اس کا ثواب وہ ملتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور ایسا کرنے سے دلوں میں جو سختی ہے وہ نرم پڑھتے ہیں اور دل کا نرم ہونا نہایت ضروری ہے دل کا نرم ہونا آپ وہ آیتیں پڑھیں ہم کثرت سے پڑھتے ہیں ختم قرآنوں میں اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنتی هم الفائزون لو انزلنا ہذا القرآن على جبر لرأیتو خاشعا متصدقا من خشیت اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرمارا ہے اگر یہ قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ بھی نازل کر دیں تو یہ پہاڑ بھی تڑک جائے گا اللہ کی خشیت سے علماء کرام لکھتے ہیں پھر کیا بات ہے پھر کیا بات ہے کہ انسان کی دل پہ اثر نہیں ہو رہا ہے آیتیں بھی سن رہے ہیں مفہومہ بھی سن رہے ہیں طاہر الخادری صاحب بھی تفسیر کر رہے ہیں طاہر حضی صاحب بھی تفسیر کر رہے ہیں ٹی ویوں پہ تفسیریں سن رہے ہیں پڑھ پڑھ کے تفسیریں سن رہے ہیں جمعہ کی تخریناں بھی سن رہے ہیں تو علماء کرام یہ لکھے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے بدکاریوں کی وجہ سے اپنے سیاہکاریوں کی وجہ سے اس کی قیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کلام پتھر پہ اترے تو پتھر تڑک جاتا ہے لیکن یہاں سے تس سے مس نہیں ہو رہا ہے یہ گناہوں کا عالم ہے اللہ کا نام جو نیک لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے یا قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائے تو ان کے دل کانک اٹھتے ہیں ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں ان کے سامنے آیتیں پڑھیں اگر آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے تو ان کے آنکھ سے آسو جاتے ہیں مگر ہمارے دل پتھر بنے ہوئے ہیں کوئی اثر نہیں ہونا فرق نہیں پڑھ رہا یہ افسوس کی بات ہے دلوں کو نرم کرنا دلوں کو نرم کرنا دلوں کو صاف کرنے کے لئے کثرت سے درود شریف بڑھا کر اور دلوں کو نرم کرنے کے لئے غریبوں کو اپنے قریب کر کے ان کو خوش کرے یہ تلاش کرنا کس کا باف نہیں ہے تلاش کرنا اور تلاش کر کے وہ یتیم کو جا کر اس کے پاس اس کو بلا کر اس کو خوش کرنا یتیم کو خوش کرنا کھلانا کھلونے دلانا اس کو لے کے پھرنا یتیم بچے کو لے کے پھرنا جسا آپ نے بچوں کو ٹرال نہیں مارتے گاڑی پہ یتیم بچے کو لے کے ٹرال ماننا اس کو خوش کرنا اس کو چاکلٹ دل آنا اس سے جو ہے دل کے اندر نرمی آتی ہے اور جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر کلامِ الٰہی آیات احادیث سب اثر بھی کرتے ہیں انسان کی زندگی میں فرق آ جاتا ہے